انڈی بوئی کی بات کرتے ہیں وزر ریلوے شیخ رشید نے مارچ تک پلی بارگین کی پیش گوئی کرتی ہے شیخ رشید کہتے ہیں کہ پلی بارگین کا بہت سا پیسہ آنے والا ہے پلی بارگین نہ ہوئی تو بلاول کی سیاست ختم ہو جائے گی الیکشن کا مطالبہ کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ انڈیا میں مسلمانوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں بھارت میں مسلمان باہر نکلے تو پاکستان خاموش نہیں رہے گا اور پلی بارگین یہ کریں گے اور مارچ تک ان کی طرف سے جو پانچ کیسز ان کی بری بارگین آ جائے گی دن ہے پاکستان میں پری بارگین کے بہت سارے بہت سارے پیسے آنے والے ہیں بلاول جو ہے بچپن سے ڈیریکٹر ہے ان پانچ کیسز میں جس کی پری بارگین نہ ہوئی تو بلاول کا مستقبل سیاسی ختم ہو جائے گا وہ جو بڑا چین چین کر رہے ہیں اس کی چین 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 چچ ہو جائے گی مجھے پورا یقین ہے کہ جو لوگ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ الیکشن کمیشنر کو تو کم از کم یونانیمس بنائیں دو دفعہ تیرہ کا الیکشن ہوا اٹھارہ کا الیکشن ہوا دونوں الیکشنوں میں جو ریزلٹ آئے وہ اپوزیشن نے نہیں مانے کشمیر پہ جو ظلم ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات میں آپ کا مشکور ہوں کہ ہندوستان میں جو قانون بنایا جا رہا ہے شہریت کی بنیاد پر مسلمانوں کو دوسرے نہیں تیسرے نہیں دت میں درجہ کا بھی شہری نہیں ہے وہ نیشنلٹی ہی اصل نہیں کر سکتے پہلے بھی جو آسام میں اور تریپورا میں اور ناگپور میں جو انہوں نے قانون بنائے یہ ایک ہندو سٹیٹ بنتی جا رہی ہے